اسلام علیکم دوستو دوستو سپر پاور صرف انسانوں کے پاس نہیں ہوتی بلکہ زمین پر موجود باقی کریچز میں بھی سپر پاور موجود ہوتی ہے جیسے کسی مشلی کی بازو کٹ گئی تو اس کا نیا بازو بن گیا یا کسی جانور کی پونچھ کٹ گی تو اس نے اپنے جسم کے ساتھ کسی اور جانور کی پونچھ لگا لی لائی برڈ سے کسی قسم کی میمک کروا لے دوستو اس ویڈیو میں ہم ایسے جانوروں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جن کے پاس ایسی ایسی سپر پاورز ہیں کہ وہ ہر مشکل کام آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو بغیر وضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس امیزنگ ویڈیو کو نمبر ون اپوسم جو ڈر گیا سمجھو وہ مر گیا اس بات سے تو آپ اتفاق کرتے ہوں گے نا اس ڈائلاغ کو ٹوشٹ کر کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہوگا کہ جو مر گیا سمجھو بچ گیا دوستو اپوسم نام کا یہ جانور بہت ہی ڈرپوک ہے در کو سب سے بڑی کمزوری مانا جاتا ہے اپوسم کا کیس کچھ الٹائی ہے در اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے یہ جانور اتنا زیادہ در جاتا ہے کہ در کے مارے یہ مرنے کی ایکٹنگ کر لیتا ہے اور کیا ہی کمال کی ایکٹنگ کرتا ہے یہ جانور جب بھی کوئی بھی شکاری آس پاس نظر آتا ہے تو یہ مرنے کی خوب ایکٹنگ کرتا ہے اور شکاری خوب دوکہ کھا جاتا ہے اپوسم پر کسی بھی زہر کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا بھلے وہ جس مرجع قسم کا زہر ہو اس کی بڑی میں ہاتھ رہن کا زہر کو پیر کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے اس جانور کے جسم میں لیتانو ٹاکسن نام کا ایک پروٹین بنتا ہے جو ایک نیوٹرلائزنگ فیکٹر کی طرح کام کرتا ہے نمبر ٹو منٹسٹرم یہ دھائی کلو کا ہاتھ ہے اور جب کسی پر یہ پڑتا ہے تو آدمی اڑتا نہیں اڑ جاتا ہے پر دوستو یہ ڈائی لوگ بس مووی کی حد تک نہیں ہے منٹسٹرم بھی اب اس ڈالرگ پر پورا اترتا ہے اس کریچر کو دیکھ کر مٹ دھریں یہ چار سو سال پرانی ایک سپیشیز ہے جس کو یہ دیکھنے پر مونسٹر کی طرح لگتا ہے پر کسی کو یہ دیکھنے پر بہت ہی کیور لگتا ہے اس کے فیس پر بلکل نہیں جانا کیونکہ یہ دشمنوں کے لیے تو اس کا سولیڈ پنجا ہی کافی ہے اس پیشی کے پنجے اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ ڈائی انچ کے گلاس کو بہت ہی آسانی سے توڑ دیتا ہے اس کا پنجے والے ہاتھ اس کے باڈی کے اگلے والے حصے میں موجود ہوتے ہیں اور جب اس کا پنجا کسی کو بھی لگتا ہے تو خوب دادی یاد آتی ہے یہ تو بات ہو گئی پنجے کی بات کرتے ہیں اس کی آنکھوں کی ہیومن آئی میں تین کلس ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم باقی کلس کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی آنکھوں میں سولہ کلس کوئنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہزاروں قسم کی ایسے کلر کو دیکھ لیتا ہے جو دنیا کا کوئی اور سپیشی نہیں دے سکتا اس کی گول گول گھومتی آنکھیں الٹرا فائلٹ اور انفر ریڈ ریڈیئیشن والی ابجیکٹ کو بھی آسانی سے دے سکتے ہیں جہاں تک کہ یہ ہوت ابجیکٹ کو بھی آسانی سے پہنچان لیتے ہیں اور یہ سپیش زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا اسٹرن آفریقہ ائر انڈین پیسیفک اوشن میں ان کو سی لوکسٹ پروونکلز اور تھم سلپرز بھی کہا جاتا ہے نمبر تھری دایا ہاتھ بھی ہو بایا ہاتھ بھی ہو اگر کچھ اور بھی چاہیے تو وہ بھی لے لو جیسے آنکھ کان ناکھ جو دل چاہے مانگ لو میں سب دے دوں گا دوستو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیا ہو گیا ایکچولی میرے اندر ایکسوٹال کے روح آ گئی ہے یہ ہمیشہ مسکرانے والا جانور ہے یہ ایک ٹائب کا سلمینڈر ہے جو سمندر میں پایا جاتا ہے اس جانور کی خاص بات یہ ہے یہ اپنے ٹوٹے باڑی پارس کو تیس دن میں واپس بنا سکتا ہے جیسے چپکلی اپنی کٹی ہوئی پیونچ کو واپس بنانے کی کپیسٹی رکھتی ہے اس طرح یہ بھی اپنے باڑی پارس جیسے کہ ہاتھ پونچ آنکھیں پھے پھڑے جہاں تک کہ برین کو بھی ریکریٹ کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے لیکن کبھی کسی دن اس کا موڈ بدل جائے تجھے کسی بھی جانور کے ہاتھ یا پونچ پسند آ جائے تجھے دوسری کریچر کے کٹے ہوئے پارڈ کو اپنی باڑی کے ساتھ جوڑ کر واپس گروہ کرنے کی ایبیلٹی بھی رکھتا ہے یہ زیادہ تر میشیگن کے سیٹی کے لیک میں موجود ہوتا ہے اور اس لیے یہ میکسیکن واکنگ فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کونی وارس ہوتے ہیں جو وارم انسٹ اور سمال فش کا شکار کرتے ہیں اور اپنے شکار کو سونگ کر نکال لیتے ہیں نمبر فور بمبارڈیل بیٹل اپنے شکاری کا کرتے برا حال اکھیوں سے گولی مارے کیڑا ہے یہ کمال جی ہاں دوستو یہ کیڑا کمال کا ہے یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو دول سے اٹیک کرتا ہے اس کا اٹیک اکدم ہوتا ہے کہ فرس کلاس کبھی بھی خالی نہیں جاتا یہ اپنے دشمن پر کمال کا اٹیک کرتے ہیں یہ ایک ایسے سپریل لیلیز کرتے ہیں جس کا ٹیمپریچر ہنٹر ڈگری سلسیس ہوتا ہے اور یہ کیسا کیمیکل ہوتا ہے کہ شکارن فوری شکار میں آ جاتا ہے یہ بیٹل زمین کی ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے سوائے انٹارٹیکا کے کیونکہ اس بیٹل کو گرم جگہوں پر رہنا پسند ہے اس کا سائز دیکھنے میں تو چھوٹا ہے مگر اس کے کام بہت ہی بڑے ہیں بلکل ایسے ہی چھوٹا پیکڈ بڑا دھمال دماغ میں گولی مارو دماغ شور کرتا ہے ویل دوستو آپ کو آج گولی مارنے والا شرم دیکھنے والے ہیں بلکل صحیح سنا آپ نے پسٹری شرمز کے پنجوں میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ جب بھی یہ زور سے اپنے پنجے بند کرتا ہے تو اس میں ایک ہوا سے نکلتی ہے جو کسی بھی دوسری شپیسیز کو ماننے کے لیے کافی ہوتی ہے یہ پریشر ہوا کا ایک بندوق کی گولی کی طرح کام کرتی ہے اور اس کا تمپریچر تقریباً چار ہزار سات سو دگری سیلسیس جتنا ہوتا ہے ایسی کوئی بھی پریشر واری گولی کھا کے تو کوئی بھی دشمن مر سکتا ہے آسانی سے اس کے لیے پسٹو شمز کے پاس اپنے باڈی پارٹس کو ریجنیٹ کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے یعنی کہ بائی چانس اس کا اٹیک کرنے والا پنجا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو پسٹو شمز میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنا نیا پنجا ریجنیٹ کر سکتا ہے نمبر سکس دوستو یہ تو ہم سب نے ہی سنا ہوگا کہ نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور نکل کرنے میں تو ہم سب نے پی ایش ڈی کر رکھی ہے لیکن لیبرڈز ایک ایسی میمک کرتا ہے جس کے سامنے بڑے بڑے آرٹس بھی فیل ہو جاتے ہیں جانوروں کی دنیا میں الگ لگ جانوروں کی نکل اتارنے والوں میں سے سب سے فیمس نام توتے کا آتا ہے یعنی کہ پیرٹ کا لیکن پیرٹ بھی کچھ لیمیٹڈ ساؤنڈ کی نکل اتار سکتا ہے اللے برڈز جو آسٹریلیا میں موجود ہوتا ہے یہ میمک کی دنیا کا بادشاہ ہے کیونکہ اس کی نکل کرنے کا کیا ہی جواز ہے لے برڈ الگ لگ بڑ اور جانوروں کی آواز تو آسانے سے نکال لیتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ انسانوں کی دنیا کی کئی سری آوازیں جیسے ایمبلنس چنچا مشین کی آواز کیمرہ شٹر کی آواز موٹر کی آواز یہاں تک کہ پولیس کی گارڈی کی آواز بھی بہت ہی آسانے سے نکال لیتا ہے لے برڈز گارڈن میں موجود سب ہی جانوروں اور انسانوں کے مقابلے میں بہت ہی فلیکسبل ہوتے ہیں اور اس لیے اس کی کمال کی خوبی کو ایکچلی میں سپر پاور ہی کہا جا سکتا ہے لے برڈز کی یہ سپر پاور موجود ہوتی ہے رین فورس ویکٹوریا میں نیو سوٹ ویلز میں سوٹ ایسٹ کیونز لینڈ میں تیسوانی سوٹ آف سیڈنی اور آسٹریلیا کے بہت سے حصوں میں آپ کو یہ آسانے سے نظر آ سکتے ہیں اور یہ کھانے میں کاکروچ بیٹلز مولز ارت وارمز اور سپائیڈر وغیرہ شامل ہیں نمبر سیون ٹرڈی گریڈ ون پائنٹ فائیو میلی میٹر کا یہ چھوٹا سا یہ جاندار نارمل آئی سے بلکل نہیں دیکھ سکتی عجیب سی انس کی شکل ہوتی ہے سائز میں چھوٹا ہوا تو کیا ہے اس کی چمری ہوتی ہے موٹی یہ زمین میں موجود کچھ عجیب سپیسیز میں شمار ہوتا ہے کوئی بھی کنڈیشن ہو گرمی ہو سردی ہو یا ایکسٹریملی سیچویشن میں یہ سکڑ جاتا ہے سٹرکچر آف باری ہیلیز نیچر سپیس سوٹ جس میں برا ہوتا ہے ویکو اگر کوئی بھی گیس یا ایکسٹریل نہ ہو تو یہ آسانی سے پھر بھی زندہ رہتا ہے اس کا سروائیور ہر جگہ ہی پاسٹیبل ہے چاہے وہ والکینوں کی جگہ ہو سردی علاقے ہو کوئی بھی سبز علاقے ان کی باری ایسی ہوتی ہے بلکل کسی بڑے جانور کی طرح مائنس دو سو بھتر ڈگری سیلسیز یا ڈیٹسو ڈگری سیلسیز کسی بھی ٹمپریچر میں یہ آسانی سے رہ سکتا ہے چاروں طرف کاربا مونو اکسیڈ جیسے ہام فور گیسز بھی ہو تو یہ آسانی سے سروائیور کر سکتا ہے سپیس کی دنیا میں بھی یہ آسانی سے رہ سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اور کشنیاں جاننے پر ہمارے چیلنگ پرین فیٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل لیگن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بزرگیاں نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیانوں کا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ دوستو